بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل آپ تمام احباب کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ پاک کی فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بہن بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتاؤں گا اگر آپ اس عمل کو کرنے کا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس قرآنی عمل کی ورکت سے آپ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوں گے اس عمل کی ورکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بہت ہی پیارا عمل ہے اگر آپ غریب ہیں آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو محتاجی کا سامنا ہے مقروض ہیں قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ آج کے بتائے ہوئے اس قرآنی عمل کو گیجئے انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی ورکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محتاجی آپ سے دور ہو جائے گی آپ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے اگر آپ مقروض ہیں آپ پر کرزہ ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی ورکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسیع رزق اتا فرمائے گا آپ کے مال و دولت میں وسط اتا فرمائے گا جس سے آپ اپنے قرضے سے نجات حاصل کروائیں گے پیارے بہن بھائیو آج کا ہمارا جو قرآنی عمل ہے وہ آپ کو بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو ارز کرتا چلوں کہ آپ اس عمل سے خود بھی فائدہ حاصل کیجئے گا اور ساتھ میں سواب کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو اس قرآنی عمل کو اپنے جاننے والے دوست حباب تک اپنے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں تو یہ قرآنی عمل ہے ایک سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سورہ مبارکہ آپ نے تلاوت کرنی ہے تو جب آپ سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو جو جو مسلمان بہن بھائی یہ سورہ مبارکہ پڑھتے رہیں گے جب تک وہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کے بھی نامہ عمال میں مسلسل نیکیاں اور سواب جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا تو سواب کی نیت سے نیکیاں کمانے کے حصول کے لیے آپ اس ویڈیو کو اپنے جاننے والے دوست حباب تک ضرور شیئر کیجئے گا تو پیرے بہن بھائیو جو بھی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ وہ کبھی بھی محتاج نہ ہو کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو مالی لحاظ سے وہ ہوشحال ہو تو وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد نماز مغرب پڑھو یعنی ادائے قرض کے لیے اور فاقہ دور کرنے کے لیے بعد نماز مغرب پڑھنا بہت بہتر ہے پیارے بہن بھائیو سورہ واقعہ جو کہ پارہ نمبر ستائیس ٹونٹی سیون کے اندر موجود ہے یہ سورہ مبارکہ بہت ہی بابرکت ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا بیانے بہن بھائیو بعد نماز مغرب روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی بابرکت اور بڑا فضیلت والا عمل ہے سورہ واقعہ کو بعد نماز مغرب پڑھنے والا مالی لحاظ سے ہشحال ہو جاتا ہے رزق کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کثیر مال و دولت عطا فرماتا ہے تو پیارے بہن بھائیو اگر آپ بھی فقر و فاقہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں قرص سے نجات چاہتے ہیں مال و دولت میں برکت اور وسط چاہتے ہیں تو آپ ہر رات سورہ واقعہ کو تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ عز و جل سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت سے آپ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے کبھی بھی آپ کو محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہوں گے مالی لحاظ سے آپ خوشحال ہو جائیں گے لیکن اس عمل کو آپ نے دو چار دن کر کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے روزانہ رات کو صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ آپ نے پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا ہے ہو سکے تو آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہ ساری برکتیں فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ